مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کا سلسلہ سویڈن میں پہلے سے ہی جاری تھا اس بار انہوں نے نیٹو کی میمبرشپ نہ ملنے کی آڑ میں ایک بار پھر مسلمانوں کی جذبات کو شدت سے ٹھیز پہنچائی یہ واقعہ دارالحکومت سٹاک ہومز کی مرکزی مسجد کے باہر پیش آیا جہاں سلوکہ مومیکہ نامی گستاخ نے بت کو قرآن پاک کے اوراک پھاڑے اور بے حرمتی کی پھر ان کے سامنے آگ لگا دی اس واقعے کی منصوبہ بندی اس موقع پر کی گئی جب مسلمان برادری عیدالعظہ منا رہی تھی واقعہ کا مقصد مسلمانوں کو اشتیال دلانا تھا کہ مسلمان غصے میں آ کر احتجاج کریں گے توڑ پھوڑ کریں گے جس کے بعد ان کے خلاف آپریشن کیا جائے مسلمانوں نے اس سازش کے پر امن احتجاج کے ذریعے ناکام بنا دیا تھا مسلمانوں کے پر امن مظاہرے میں دیگر برادری کے افراد بھی شریک ہوئے اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ انتظامیہ نے عید کے موقع پر مسلمانوں کے جذبات بھرکانے کا سبب بننے والے جلسے کو اجازت کیوں تھی جو مسلمانوں کے جذبات کے مخالف کیا کوئی سازش ہے جس کے جواب میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے باوجود ایک مسلمان نوجوان نے تاریخ رکم کر دی احمد النوش نامی نوجوان نے ایسا کام کیا جس کا چرچہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر اس نوجوان کی پذیرائی ہو رہی ہے احمد النوش سویڈن کوٹ میں درخواست دائر کی کہ اگر قرآن کو جلایا گیا تو مجھے بائبل اور تورات کو بھی جلانے کی اجازت دی جائے جس سے ہماری مقدس کتاب قرآن کو جلایا گیا تھا میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی مقدس کتابوں کو جلانا چاہتا ہوں جیسا کہ سیکیورٹی اور حجوم کے بیچ قرآن کو جلایا تھا میں تورات اور انجیل کو بھی ویسے ہی حجوم کے بیچ جلاؤں گا یہ خبر سنتا ہی اسرائیل اور تمام یہودی لابی میں حلچل مچ گئی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تورات کو جلایا گیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے اسرائیلی وزیراعظم نے بھی سخت الفاظ میں کہا کہ تورات ہمارے لئے مقدس ہے جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے جو ہم کریں گے سویڈن عدالت نے نوجوان کو تورات اور انجیل جلانے کی اجازت دے دی کیونکہ سویڈن کے قانون میں یہ جائز تھا اب پوری دنیا میں یہ بحث تھی نوجوان اپنے مقررہ وقت پر دو تانوش کے مقام پر پہنچا جس کے ایک ہاتھ میں بیک تھا اور دوسرے ہاتھ میں لائٹر تھا حجوم کی اور میڈیا کی نظریں اس 32 سالہ نوجوان پر ٹکے تھی جو ایک تاریخی عمل تھا مگر اچانک منظر ہی بدل گیا نوجوان نے لائٹر زمین پر پٹک دیا اور لوگوں سے مخادب ہوا کہ میں ان مقدس کتابوں کو جلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں تو صرف یورپ اور امریکہ کی دوگلی پالیسی کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا یہ میرے احتجاج کا طریقہ تھا میں چاہتا ہوں کہ یہودی اور عیسائی میرے درد کو محسوس کریں یہودی اور عیسائی کو اگر تکلیف ہوئی ہے تو ہم مسلمانوں کو سو گناہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے قرآن کی بے حرمتی پر احمد النوش نے تورات اور انجیل کو سینے سے لگایا پھر بیگ سے قرآن نکالا اور بوسا دیا اور کہا کہ جن الہامی کتابوں کا ذکر ہمارے قرآن میں ہے جس کی تصدیق میرا قرآن کرتا ہے اسے جلانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا نوجوان کے عمل نے حجوم کو عشق بار کر دیا جس کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اس مقدس کتاب کی بحرمتی کے قانون کو سویڈن حکام ختم کرنے کی درخواست کر دی جو معلوم اور اس گستاک کے مو پر تمانچہ ہے کہ سویڈن کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ازار رائے کا حق تو سویڈن میں سب کو ہے مگر اس طرح کی حقات میں مقدس کتاب کے تقدس کو پامال کیا جائے یہ درست نہیں اسلامی معلوم نے اسے گہری سازش قرار دیا اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا عمل قرار دیا ترکی نے بھی کہا کہ ازار رائے کی ازادی کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنانا مارے مقدس اقدار کی توہین نقابل قبول ہے پاکستان کے وزیر آزم نے بھی کہا ازار رائے کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ غیر امتیازی سلوک مسلمانوں کے احساسات کے ساتھ گناونا کھیل ہے جس کی ہم انتہائی مضمت کرتے ہیں قرآن کی بے حرومتی کے عمل پر پوری دنیا میں احتاجی ریلیا نکالی گئی مانگ کی گئی کہ اس معلوم کو سزا دی جائے اور سویڈن سے اس قانون کو ختم کرنے کی مانگ کی گئی OIC کے جنرل سیکٹری اصن براہیم تلہا نے کہا یہ سویڈن حکومت کی ملی بھگت سے ہوا ہے قطر اور سعودی عرب کے وزیر خارجانے بھی کہا کہ ہم نفرت اور شدت پسندی کو مسترد کرتے ہیں اس واقعے کے بعد پھر دوبارہ سویڈن نے قرآن پاکی بے حرومتی کا شرمناک اور ناقابل قبول عمل کیا جو مسلمانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ اپنی مقدس کتاب کے تقدس میں انتہائی قدم نہ اٹھائیں اس کا ذمہ دار آخر کون